رب کہتا ہے آج کی رات یعنی شبِ قدر اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر آ جاتا ہے اللہ پاک یہ جو سماع دنیا یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اس پر آ جاتا ہے اللہ 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 وہ زمین پر دیکھتا ہے کہ کون میرے لئے بیٹھا ہے کون میرے لئے بیٹھا ہے اب یہ شان اللہ کی تو میں نہیں بتا سکتا وہ تو آنکھوں میں اس دنیا میں نہیں سماتا جنت میں تو زیارت ہوگی لیکن یہاں تو نظر نہیں آتا لیکن دیان دو میں حدیث سنانے لگا کہتے ہیں رب کریم اس طرح نظر مارتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یت لہو اللہ تلو اجلال فرماتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتے ہیں جس 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 کے اوپر اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ فرشتوں کے کہتے ہیں بخش دو اس کو معاف کرنے معاف کرنے یہ سلاح تصویر پڑھنا تو اور بات ہے سلاح تصویر پڑھنا تو بڑی بات ہے دعا کرنا تو بڑی بات ہے عبادت کرنا تو بڑی بات ریاضت میں تشویر و تحلیر یہ تو بڑی بات ہے اس کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤنے اس کے لیے تو اللہ دیکھتا ہے کون کون میرے لیے بیٹھے ایک دفعہ میں نے کوئی پانچ سو آزار روپیا ایک بندے کو دیا وہ داتا صاحب حاضری دے رہا تھا تو میں نے اس کو کہا یہ پچاس پچاس کے نوٹ ہیں یہ داتا صاحب کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں منگتے یہ ان کو پچاس پچاس کا نوٹ دے دینا رات کافی گزر گئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ شاہ جی انیس نوٹ کو دے دی ہیں مل گئے ہیں اب کوئی فقیر مجھے مل نہیں رہا میں کیا کروں اس نوٹ کا ایک بچ گیا ہے میں نے کہا خود لے لے میں نے کہا یہ تیرہ ہو گیا تو لے لے رب کریم جب زمین پر دیکھتا ہے سارے بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں ان کے حصے کے نوٹ سب کو مل گئے نظر سینے پر پڑ گئی بخشش ہو گئی فرشتے کہتے ہیں ابھی مغفرت رحمت کی دولت ہمارے پاس ہے مولا یہ کس کو دے فرمائن کے بیٹھ میں سے جو اہمیں چل رہا اس کو بھی ادا کر لے بخشش ہو گئی مغفرت مغفرت بخش کریے بخش کریے بخش کریے اس کو بھی اس کو بھی عطا کر دوں